اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمتو على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِ ذَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمِ صدق اللہ العلی العظیم عید سعید مبعث جوم بیست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَبِ نُزُولِ وَحِي آپ تمام عزیزان و تمام امتِ اسلامیہ کو تبریک و تحنیت عرض ہیں بہت ہی عظیم مناسبت ہے مبعث تمام اللہ تعالیٰ نے جو بشریت کی ہدایت کے لیے نجات کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ان کی تربیت کے لیے پرورش کے لیے تعلیم کے لیے اور انسانیت کو اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے نظام بنایا تھا اس نظام کو مدون کر کے آج کی شب سے اس کو باقائدہ رسمن آغاز کیا ہے شبِ نُزُولِ وَحِي ہے اور زمین پر اللہ کی جانب سے عالمِ الہ سے ہر وہ چیز جو زمین کے لیے اور اہلِ زمین کے لیے لازم ہیں خصوصاً انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اتارا کہ آواز ابھی درس والی کر دیں تلاوت والی پر لگا ہوا ہے بیس زیادہ ہے بیس کم کریں خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے راستہ مقرر کیا ہے راستے سے پہلے انسان کا مقصد معین فرمایا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ مقرر فرمایا ہے اور پھر اس راستے پر نشانیاں مقرر کی ہیں اہم جنہیں ہم سراتِ مستقیم سراتِ ہدایت سبیل اللہ یا سبیلِ ہدایتِ انسان کے سنگِ میل کہہ سکتے ہیں ہم سنگِ میل وہ پتھر ہے جو نشانی کے طور پر راستوں میں نصب کیا جاتا ہے نمائیان طور پر جو دور سے نظر آتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جہاں پر وہ نصب ہے یہ بتائی کہ اس مقام تک کتنا راستہ سالک نے راستہ تئے کرنے والے نے تئے کیا ہے کتنا سفر گزر چکا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مقصد تک مزید کتنا راستہ باقی ہے سنگِ میل یعنی راستوں کی مقادیر اور پیماشوں کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے میل اس کو ایک پتھر کے ذریعے سے نمائیہ کرتے ہیں کہ کتنے میل سفر ہو گیا ہے اور کتنے میل سفر رہتا ہے باقی اس کو ہم معاملات میں دیکھتے ہیں راستوں کے اوپر سنگِ میل یہی محاورہ بن گیا ہے انسان کے معنوی سفر کے لیے اور انسان کے حقیقی سفر کے لیے بھی اور سنگِ میل کے بغیر انسان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں راستے پر ہوں یا نہیں سنگِ میل انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اسی راستے پر ہو تم بھٹک نہیں گئے بہک نہیں گئے اور راستہ چھوڑ کر کسی اور کج رہ پر نہیں چل پڑی اصل راستے پر ہی ہو تم یہ بھی سنگِ میل کے مقاصد میں سے یا اس کی حکمتوں میں سے ایک ہے اللہ تعالی نے انسان بنایا اس کا مقصد بنایا مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا اور پھر راستے کے اوپر ہدایت کے لیے سنگِ میل نصب کیے ہیں ان سنگِ میل میں پہلا سنگِ میل اس امت کے لیے اس نسل کے لیے یعنی امتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امتِ مسلمہ کے لیے پہلا سنگِ میل یہی ہے بیستِ بیستِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغازِ نزولِ وحی آغازِ نزولِ ہدایت آغازِ نزولِ شریعتِ الہی ومنشورِ الہی دوسرا سنگِ میل بیست سے جو سفر شروع ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے اگلا سنگِ میل بیست سے سفر کرنے کے بعد آگے جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ ہجرت ہے دوسرا ہدایت کے راستے کا اہم منزل و مرتبہ ہجرت ہے اور ہجرت کے بعد تیسرا سنگِ میل جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے رہنمائی فرمای ہے وہ ہے غدیر ہجرت سے آگے غدیر تک کا سفر ہے جو انسان نے تیع کرنا ہے اور پھر غدیر سے آگے جو سنگِ میل اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جس کی جس کو علامت قرار دیا ہے کہ انسان راستے پر ہے اور راستے کی منزلیں تیع کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے وہ ہے آشورہ اور آخری سنگِ میل جو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لئے انسان کی ہدایت کے سفر کے لئے مقرر فرمایا ہے وہ ہے ظہور یہ چار اہم سنگِ میل ہیں بیست ہجرت غدیر آشورہ اور ظہور پانچ اس میں سے ہم پہلے مطلب کو سمجھیں یہ پانچوں اناوین تحریف ہو کر ان کو اپنے موضوع سے خالی کر کے بگاڑ کے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے یہ پانچوں عنوان نئے نہیں ہیں ہمارے لئے لیکن ان پانچوں کے اندر ہمارے لئے کوئی ہدایت نہیں ہے اس تصور کے مطابق جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھا ہے جو ہم نے راج تعلیمی نظام سے سیکھا ہے جو ہم نے مرسوم تبلیغ سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق یہ بیمانہ الفاظ ہیں پانچوں نہ بیست کے اندر کوئی خاص مطلب ہے نہ ہجرت کے اندر آیت قدیر کے اندر کوئی اہم پیغام ہے نہ ہی آشورہ اور اسی طرح ظہور لیکن یہ ہماری ذہنیت ہے ہماری ذہنیت کے مطابق یہ بیمانہ الفاظ اور حادثات واقعات ہیں آپس میں بھی ان کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے لیکن قرآن کریم کے مطابق دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نظام کے مطابق یہ پانچ اہم سنگ میل ہیں اور دوسری غلط فہمی ان کے متعلق ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعات ہیں حادثات ہیں جو رنما ہوئے ہیں مثلا بیست ایک تاریخی حقیقت ہے ایک شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ غار حرام تشریف فرمات اور فرشتہ وحی نازل ہوا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اب ہم اس کی سالگیرہ مناتے ہیں بیست کی سالگیرہ ہے ہمارے لئے اسی طرح حجرت اس کی تو سالگیرہ بھی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے حجرت ہوئی کب تھی شروع کب ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی وہ تو بلکل ہی فراموش شدہ موضوع ہے غدیر بھی اہم یاد تو ہیں ہمیں لیکن غدیر بھی واقعہ ایک حادثہ جس کی سالگیرہ ہر سال ہو جاتی ہے اور پھر آشور ہے غدیر جیسا ہی اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ہے اور ظہور کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ چونکہ ابھی ہوا نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں نسالگیرہ بھی نہیں ہے رسومات بھی نہیں ہیں ظہور کے لئے یہ ہماری ذہنیت کے مطابق لیکن اللہ کے نظام میں ان پانچوں مراحل کا آپس میں گہرہ ربط ہے اگر ہم دین کو کتاب جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب کہا ہے دالک کتاب کتاب سے مراد یہ نہیں کہ یہ اوراک سلے ہوئے اوراک جس کے اندر لکھائی ہوئی ہوئی ہے لکھائی شدہ یا لکھائی والے کاغذات کو اگر سیلے ہم تو اسے ہم کتاب کہتے ہیں قرآن اس کو نہیں کہتا کتاب یہ جو سلائی ہو جاتی ہے اس کاغذوں کو آپ اس میں جوڑ دیتے ہیں اس کو قرآن زغز کہتا ہے زغز عربی میں کتاب نہیں کہتے کوئی چیز بھی آپ جوڑ کے اس کو سلائی کر کے باندھ دیں گٹھڑی تو زغز کہلاتی ہے اور بھی الفاظ ہیں اس کے لئے کتاب کاتب سے ہے اور کاتب منتشر امور کو اکٹھا کرنا ان منتشر چیزوں کو اکٹھا کر کے ترتیب دینا ان منتشر چیزوں کو اکٹھا کر کے ترتیب دے کے ان کو منظم کرنا اور پھر ان کو آپس میں جوڑ دینا اس طرح سے جوڑ دینا کہ پھر الاہدہ نہ ہو سکے اس کو قاتب کہتے ہیں اور الکتاب یعنی ہدایت کے منتشر باتیں مختلف زندگی کے شعبوں کے امور یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیے اکٹھے کر کے ان کو ترتیب دیا ترتیب کے بعد ان میں نظم پیدا کیا اور پھر ان کو آپس میں ربط دے دیا یہ جو چیز وجود میں آئی ہے یہ مکتب ہے اور کتاب ہے الکتاب ہے یعنی مکتب ہے اور جس کو آج کی دنیا میں رائی دنیا میں زبان میں کہتے ہیں اڈیالوجی الکتاب یعنی مدون دین منشور اس مکتبی مکتب اور الکتاب کے مطابق بیست سنگمیل ہے ہدایت کا نہ ایک واقعہ اور یوں نہیں ہے کہ تاریخ میں ایک دفعہ رنما ہوا ہے یہ پانچ حقائق کہ ان میں سے چار وقو پذیر ہو چکے ہیں ان کی امنے سالگیرہ منانی ہے اور پانچ ہوا ابھی ہونا ہے اس بارے میں کوئی سالگیرہ کا بھی انتظام مجلس نہیں کرنی لیکن قرآن کے نزدیک یہ چاروں پانچوں مراحل ہر نسل کے لیے تقرار ہونے ہیں یہ پانچوں سنگمیل ہر نسل نے تیع کرنے ہیں ہر نسل انسانی ان پانچ جس راستے پہ جو راستہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس راستے سے ہر نسل نے اپنا الہدہ سفر کرنا ہے پچھلی نسل کا سفر اس کے کسی کام نہیں آئے گا پچھلی نسل اگر یہ راستہ تیع کر گئی ہے اگر ان میں سے کچھ خدا خاصتہ بھٹک گئے بہک گئے اور منزل پہ نہیں پہنچے اور گمراہ ہو گئے ہے ان کی گمراہی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی نہ ان کی گمراہی ہماری گمراہی شمار ہوگی اور نہ ان کی ہدایت ہماری ہدایت شمار ہوگی وہ اپنا سفر تیع کر کے پہنچ گئے ہیں ان کی ہجرت ہمارے کسی کام نہیں آنی ان کا قیام ہمارے کسی کام نہیں آنا ہر نسل کو یہ پانچ مراحل خود تیع کرنے ہیں ہدایت کے سفر میں اس میں پہلا بیست ہے بیست کا لغوی مطلب اٹھانا جگانا ہے اس چیز کو جس کی ذات میں جمود نہیں ہے تحرک ہے لیکن کسی وجہ سے اس کی حرکت ختم ہو گئی ہے نیند آگئی ہے اس کو مد ہوشی ہو گئی ہے اس کے اندر حادثہ اس کے سامنے پیش آگیا ہے کسی دباؤ کی وجہ سے کسی نے اس کو پکڑ کے جکڑ کے بان دیا ہے اندرونی کسی مشکل کی وجہ چھوڑ کے جامد ہو جائے ساکت ہو جائے اس کو آکے جمود و سکوت اس کا ختم کر کے اس کو دوبارہ جمود سے اٹھانا نیند سے جگانا موت سے اٹھانا غفلت سے نکالنا مجبوری سے نکالنا جس جس نے اس کی حرکت کو روکا ہوا ہے وہ تمام عوامل اس سے دور کر کے اس کو دوبارہ اصلی حالت میں حرکت میں لے آنا اس کو باس کہتے ہیں وہ شیعہ جس کی ذات میں حرکت ہے جسے متحرک ہونا چاہیے لیکن ابھی جامد ہے ابھی ساکت ہے اس کو حرکت میں لانا یہ بیست کہلاتا ہے خدا ون تبارک وطالہ نے یہ عنوان یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ودیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے استعمال کی انتخاب کیا ہے یعنی مکتب ہدایت الہی میں الکتاب کے اندر اور اس الہی اڈیالوجی میں جو لفظ آغاز ہدایت کے لئے مقرر چنا گیا ہے جس سے ہدایت کا پہلا قدم ہم کہیں گے وہ بیست ہے بیست یعنی جامد ساکت معاشرہ جامد ساکت ماحول امت جمعیت نسل جو کسی بھی وجہ سے اپنی مطلوبہ حرکت کھو بیٹھی ہے وہ حرکت یعنی تکامل کی حرکت استقمال کی حرکت ترقی کی حرکت اور ہدایت کے راہ میں سفر کی حرکت اگر اس کی ختم ہو گئی ہے تو اس کو بیست کے ذریعے سے اس جمعیت سے نکال کے دوبارہ حرکت میں لایا جائے گا بیست کے بغیر باقی کام غیر معصر ہے اس کے اوپر بیکار ہے وہ توانائی زائیہ کرنا ہے اور وقت زائیہ کرنا ہے اس قسم کے جامد چیز جس کو متحرک ہونا چاہیئے تھا اور ابھی جمعیت ہے اس کے اندر اس کے جمعود کو ختم کر کے پھر اس میں حرکت ایجاد کرنا یہ بیست ہے اور یہ پہلا قدم ہے پہلا سنگ میل ہے ہدایت کے لئے اگر کوئی امت معاشرہ قوم طبقہ نسل مبعوس نہیں ہوتی تو اگلی چیزیں اس کے لئے کوئی توقع نہیں ہے اس کو آگے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اور اس کے بارے میں دوسروں کو غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ جمعود کی طرح پتھر ہیں جس طرح قرآن کریم نے انسانوں کو کہا ہے انسان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں یہ قلوب قاسیہ پتھر ہیں اور پتھروں سے بھی زیادہ تھوس اور پتھروں سے زیادہ جمعود کا شکار ہو جاتا ہے انسان اس قسم کی کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک بھرپور عمل کی ضرورت ہے اور وہ ہے بیست بیست در حقیقت جیسے ہم ایک منظر دیکھتے ہیں کبھی کبھار پانی بارسات کی وجہ سے یہ منظر وقو پذیر ہوتا ہے کہ کسرت سے برسات ہوتی ہے مسلہ دار بارش ہوتی ہے اور پھر ندی نالیوں میں پانی بہہ نکلتا ہے ایک بہت تند و تیز ریلہ سیلابی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ جب میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے پہاڑوی علاقوں سے نکلا ہوا ریلہ تو غیانی کے حرکت میں لے آتا ہے اور ان کی صفائی کر دیتا ہے یہ بھی ہمارا دیکھا بہلا منظر ہے اور ایک اور منظر ہم نے اگر اس کو نزدیک سے نہیں دیکھا ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے اور فلموں میں دیکھا ہے وہ ہے آتش فشان کہ زمین کے نیچے لاوہ پکتا ہے اور زمین کے اوپر محسوس ہے حرارت اس کے اندر آتی ہے آتش اس کے اندر آتی ہے اور وہ ہزاروں سنٹی گریڈ درجے پر جا پہنچتا ہے اور پھر اس میں شدت آتی ہے دباؤ آتا ہے اور وہ زمین کی تہ کو پھاڑ کے ایک دھماکے کے ساتھ نکلتا ہے آتش فشان جس کو کہتے ہیں یعنی آتش فشان در حقیقت زمین کے نیچے ایک بنی ہوئے دباؤ کا آزادی سے نکل نہ ہے پریشر کو آزادی ملی ہے راستہ ملا ہے باہر نکل 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 بے صد کو اگر ہم تشبیح دینا چاہیں طبیعی امور سے تو یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہے بے صد سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کا یہ منجمد معاشرہ ایک تند و تیز سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لیں اس کے اندر طاقت آ جائے اس کے اندر توانائی آ جائے اور یہ راستے میں موجود ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کو بہا کر لے جائے اور عبور کرتا جائے یا پھر اس کو ہم بیسط کو تشبیح کر سکتے ہیں آتش فشان سے یعنی انسانی معاشرے کے اندر اس جمود کے پہاڑ کے نیچے اس پہاڑی سنگلاخ زمین کے نیچے ایک آتش فشان بنا ہے دباؤ بنا ہے اور اس دباؤ نے اپنا راستہ نکال کے جہاں پر اس کو زمین مناسب لگی وہاں سے اس نے نکل ابر شروع کر دیا ہے یعنی بیسط کا عمل ایک انقلاب کا نام ہے بیسط ایک تحول کا نام ہے انقلاب کا نام ہے سوئی ہوئے قوم کو جگانا سوئی ہوئے ذہنوں کو جگانا غافل دلوں کو بیدار کرنا اور انہیں حرکت ملانا انہیں اپنے معمول کے مطابق اسی کام میں ڈال دینا جس کام میں انہوں نے آگے جانا ہے خب جب بھی معاشرے اس قسم کے سکوت جمود کا شکار ہوئے ہیں رکود کا شکار ہوئے ہیں تو وہیں پر ضرورت محسوس ہوئی ہے جیسے آتش فشان ہر سر زمین میں نہیں پاکستان پہاڑی سے لاوہ اُبلتا ہے انڈونیشیا میں ہر بلندی سے لاوہ اُبلتا ہے اسی طرح فلپائن میں ہر بلندی سے لاوہ اُبلتا ہے اسی طرح امریکہ کے کچھ ایسے جغرافی ہیں جہاں پر ہر پہاڑی سے نیچے سے کبھی کبھی سمدروں میں یہ لاوہ پھٹ پڑتا ہے کبھی چونکہ اس حصے میں زمین کے نیچے یہ دباؤ ایجاد ہو چکا ہے لیکن جو بلکل خاموش زمینے ہیں ان کا لاوہ ہے ہی نہیں ان کے نیچے دباؤ ہے ہی نہیں ہے تاکہ وہ پھٹے اور نکلے وہ قومی جو جن کے اندر حرکت ختم ہوتی ہے یعنی اللہ کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر جمود سکوت کا شکار ہو جاتی ہے جمود سکوت میں فساد لازمی ہے جیسے رکا ہوا پانی اگر رک جائے تو فساد پانی کا حتمی جز ہے جو ٹھہری ہوئی چیز ہے جس میں حرکت ہونا ضروری ہے اور وہ ٹھہر جائے اس کا فساد کا بھی شکار ہوتی ہے ایسے فساد زدہ معاشرے میں اس کو اٹھانے کے لئے جگانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انقلابی رہنما مبعوث کیے ہیں مبعوث کرنے کا مطلب یعنی ان کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء اکرام علیہ مسلم حضرت موسی حضرت ابراہیم و دیگر انبیاء ان کو خداون تبارک و تعالیٰ منبعس کیا ہے اٹھایا ہے جگایا ہے تیار کیا ہے اور ان میں حرکت و تونائی فکری تونائی پیدا کی ہے ارادی تونائی پیدا کی ہے علمی تونائی پیدا کی ہے اور وہ ان کا جمود ختم ہوا اور وہ حرکت میں آئی اور جب انقلابی رہنما ملتا ہے امت کو ساتھ امت بھی جاگتی ہے چونکہ رہنما کا کام امت اٹھانا ہے امت بنانا ہے اور اس کو اس غفلت سے نکال کر اللہ کی راہ پر اس کو ڈالنا ہے اور یہ عمل ہر نسل کے لئے ضروری ہے ایک نسل میں بیست ہو اور باقی نسلیں سالگیرہ منائیں بیست کی سالگیرہ کا کسی نسل کو کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے لیلت القدر ہے ہر نسل کی الگ لیلت القدر ہے اس کو پچھلی نسل کی لیلت القدر کی سالگیرہ کوئی فائدہ نہیں دیتی اس سالگیرہ میں ممبتیاں جلائیں اس میں اگربتیاں جلائیں اس میں جھنڈیاں لگائیں اس میں نعرے لگائیں اس میں واہ کریں اس میں سریں لگائیں اس میں جو احتمام کریں لنگر پکائیں دیگیں کھائیں یہی فائدہ تھا جو مل گیا ہے دیگیں کھا لی ہیں فائدہ حاصل ہو گیا آگے کوئی فائدہ نہیں ہے غدیر سالگیرہ بناتے رہیں غدیر قائم کرنا ہے غدیر برپا کرنا ہے آشورہ کی سالگیرہ کسی قوم کو کہیں نہیں پہنچائے گی خود آشورہ ہر نسل کا آشورہ ہے ہر ملت کا آشورہ ہے جس نے اس کو اس مقصد تک پہنچانا ہے اور ظہور ہر نسل میں یہ ظہور تکرار ہونا ہے پھر وہ ظہور آخری اور نہائی ظہور غلبہ ظہور کا مطلب غلبہ ہے یہ غلبہ نسل بنسل ہر نسل نے اس کے اپنی حد والا سفر اس نے تیع کرنا ہے یعنی یہ پانچوں سنگ میل ہر نسل کے اندر تکرار ہونے لازم ہیں اگر نہیں ہوئے یہ جامد ساکت متعفن طالاب ہے گندگی کا اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فساد ہے اس کے اندر اخلاقی فساد ہے اس کے اندر فکری فساد ہے اس کے اندر لسانی فساد ہے اس کے اندر آنکھوں کا فساد ہے اس کے اندر ہر گندگی اس کے اندر موجود ہے اور یہ گندگی اس کے حکمرانوں میں بہت کھل کے سامنے آتی ہے جب پورا معاشرہ فساد کا گندہ طالاب بن جائے اس طالاب سے پھر ایک گندی چیز نکلتی ہے باہر جو تالاب کا مگرمش کہلاتی ہے اور مگر تالاب کے باقی مخلوق کو کھا جاتی ہے اس گندے تالاب کے مگرمش آج برامد ہو چکے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر اور ہمیں فکر ہے کہ کس طرح رائے حل کیا ہوگا خب رائے حل جو قرآن نے مقرر کیا ہے قرآن چھوڑ کر آپ کو سب گمراہی ہے قرآن کے بعد تو سب گمراہی ہے قرآن کے علاوہ سب گمراہی ہے وہ گمراہی مشرق سے لیں وہ مغرب سے لیں وہ آبا و اجداد سے لیں وہ اپنے روحانی مرشدوں سے لیں وہ جہاں سے بھی لیں قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے تمہارے پاس جتنا مقدس ہے جتنا مزین ہے وہ سب گمراہی اور فساد ہے فساد سے فساد کو ختم نہیں کیا جا سکتا جمہوریت ایک فساد ہے ملوکیت ایک فساد ہے شہنشاہیت ایک فساد ہے یہ فساد کے نظام ہیں ان سے تو فساد ختم نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کی رسم و روح یہ تحذیب آبا و اجداد نے جو کچھ ہمیں بنا کے دیا یہ فساد ہے اس فساد میں لتڑے ہوئے اور ڈوبے ہوئے ہیں ہم غوتاور ہیں اس کے ذریعے سے معاشرہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یعنی گندہ تالاب دھونا چاہتے ہیں گندگی کو گندگی سے دھوئیں یعنی آپ بیسوں کا گوبر انسانی فضلے سے صاف کریں اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہاں بیسوں کا گوبر پڑا ہوا ہے گندگی ہے بیسوں کا پشاب پاخانہ ہے اس کو صاف کریں تو انسان بالٹیاں بھر کے انسانی فضلے کی لے آئے اور وہ ڈالتا جائے گوبر کے اوپر اور یہ کہے کہ میں بیسوں کا گند صاف کر رہا ہوں گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے تہور بنائے ہیں تطہیر کے وسائل بنائے ہیں ان کے ذریعے سے یہ گندگی صاف ہوتی ہے اور وہ اللہ ہی نے مقرر کرنے ہیں انسان کو ان کا علم نہیں ہے انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ کی دین ہے فضلِ خدا ہے اور یہ مطلب جو عرض کیا ہے ہم ابھی قرآن آپ نے بڑا خوبصورت قاریوں سے سنا حفظ قرآن بہت مرغوب عمل ہے مسلمانوں کا تفسیر فراوان کرتے ہیں اور پھر وہ سورہ کریمہ جو ہمیں ہر جمعہ کو پڑھنے کا تاقید ہے کہ اس کو ضرور سنے ہفتگی آپ کا نصاب ہے جو آپ کو حتمن باجماعت ہو کر اکٹھے ہو کر صفے بنا کر خاموشی کے ساتھ اس سورہ کو آپ نے سننا ہے سورہ جمعہ ہے کیا ہے اس کے اندر سورہ جمعہ میں کیوں حتمن جمعہ کا اجتماع ہو ساری جمعیت اکٹھی ہو اور ایک مرکزی جگہ پر اکٹھے ہو اور اکٹھے ہو کر وہاں پر خطبہ ہو اور نماز ہو خطبے میں بھی یہی عمل ہو انبعاس ہو اور جماعت کے اندر اور قرآن جو پڑھا جائے وہ بھی یہ سورہ پڑھا جائے کیا سر اور راز ہے اس سورہ کے اندر وہ اس کے آغاز ہی میں ہے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جس زمین و آسمان میں تم ہو جس کائنات میں تم ہو تمہارے علاوہ سب کے سب عبدِ خدا ہیں تمہارے علاوہ کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے علاوہ کیا کیا ہے زمین پر ہمارے علاوہ جانور ہیں ہمارے علاوہ درندے ہیں ہمارے علاوہ پرندے ہیں ہمارے علاوہ حیوانات ہیں ہمارے علاوہ درخت ہیں ہمارے علاوہ پرندے ہیں پتھر ہیں افلاک ہیں ہمارے علاوہ بہت کچھ ہے ہم تو سب سے کم اقلیتی مخلوق ہیں زمین کی اکثریت زمین کی دوسری چیزیں ہیں ہشرات ہیں پانی کی مخلوق ہیں ہوا کی مخلوق ہیں یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں یُصَبِّحُ لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ صرف تم غافل ہو باقی سب کے سب تسبیح میں مشغول ہیں یُصَبِّحُ لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ ساری کائنات یک جا و یک زبان مصبِحِ حمدِ خدا ہے تو انسان تجھے اس ساری کائنات کا افضل اکرم بنایا گیا اکرامہ کم تجھے سب سے زیادہ کرامت دی گئی تو کیا کر رہا ہے ان سب سے گھٹیا اور پست تجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی رب ہے کائنات کی ہر بے شعور چیز تسبیح کر رہی ہے یہ ہے جمعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے یُصَبِّحُ لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ خب آپ دیکھیں جب ہر چیز زمین و آسمان میں کائنات میں عرض و سماوات جب بھی قرآن میں آئی مقصود پوری کائنات ہے پورا نظامِ ہستی ہے تمام نظامِ ہستی یک زبان مشغولِ تسبیحِ حمدِ خدا وَانْ تَبَارَكْ وَتَعَلَا ہے کون؟ اللہ آل ملکِ القدوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وہ جو حاکم ہے ملک ہے قدوس ہے منزہ ہے عزیز ہے جو بہت مسلط ہے نفوذ ناپذیر ہے اور حکیم ہے صاحبِ حکمت ہے یہ ساری کائنات کو ادراک ہے کس کا جس کی تسبیح کر رہے ہیں اس ساری کائنات کو پتا ہے کہ اللہ ہے وہ اللہ ملک ہے قدوس ہے عزیزِ حکیم ہے چونکہ کس اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں الملکِ القدوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ معرفت ان سب کے اندر موجود ہے جب جانوروں کو یہ پتا ہے کہ اللہ ملکِ قدوسِ عزیزِ حکیم ہے تم کہاں ہو تم کس جانوروں سے بدتر ہو ہیوانات سے بھی بدتر ہو اب اس اشرف مخلوق کو اس شرافت تک پہنچانے کے لیے فوراں کائنات کی تصویر کا ذکر کر کے اب انسانوں کو اس کائنات میں زندہ کائنات بیدار کائنات فعال کائنات تصویر و بندگی خدا میں مشغول کائنات میں غافل کو اب جگانا ہے وہ جسے سب سے زیادہ بیدار تر ہونا چاہیے تھا جس کو کائنات کی امامت سوپی گئی ہے وہی سو گیا ہے اسی کو جگانا ہے جگانے کے لیے کیا کیا ہے اُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اُمِّئے سَبْ اُمِّئے ان امیوں کو اٹھانے کے لیے ان کو حرکت ملانے کے لیے ان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے ان کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے ان کو اللہِ ملکِ قدوسِ عزیزِ حقیم کی طرف جگانے کے لیے شعور دینے کے لیے اُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا امیین میں انسانوں میں امی انسان جو اپنی مادرزادی حالت سے آگے نہیں بڑھے ماں سے پیدا ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے انسانیت کا کوئی قدم نہیں اٹھایا صرف ماں سے پیدا ہوئے باقی کچھ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا ان کو اٹھانے کے لیے اللہ نے انہی کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث کیا وہ رسول کیا کریں گے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ ان کا کام ان کے اوپر تلاوتِ آیات ہیں اللہ کی نشانیاں اللہ کی آیات تلاوت کرنا اور ان کو تالی بنانا اللہ کی آیات کا وَيُزَكِّهِمْ اور ان کی پرورش يُزَكِّهِمْ کا مطلب عمومنہ ہم دھونا کہتے ہیں وہ تحارت ہے دھونا تذکیہ دھونے کو نہیں کہتے تذکیہ کو تنزی کے مترادف استعمال کرتے ہیں قرآن کی بھی یہ اسطلاح نہیں ہے لغت میں بھی ایسے نہیں ہے تذکیہ پرورش کو کہتے ہیں تنزی کو نہیں کہتے اور تحارت کو نہیں کہتے تحارت الگ مطلب ہے وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے تذکیہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے تو یونی کے مترادف بنا کر تذکیہ و تحارت یہ ہمارے علماء نے اخلاق کے علماء نے ان کو مترادف قرار دیا ہے جس طرح تقویٰ اور پریزگاری کو علماء اخلاق نے مترادف قرار دیا ہے وہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں پریزگاری اور تقویٰ تذکیہ اور تحارت مترادف نہیں ہے تذکیہ پرورش تحارت دونے کو کہتے ہیں پاک کرنے کو منزع کرنا ہے ان کے تذکیہ کریں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں تعلیم دیں گے کتاب الْكِتَابِ کی تعلیم اور انہیں حکمت کی تعلیم دینے ہیں وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَعْلِمُ مُبِينَ اگرچہ یہ پہلے یہ امی واضح روشن کھلی گمراہی میں ڈھوبے ہوئے تھے اسی گندے تعلاب میں تھے گمراہ تھے اب رسول کو مبعوث کیا ہے وہ آ کر انہیں اٹھائے کس روشوں کے ذریعے یہ تین روشیں ہیں تلاوتِ آیات تذکیہ تعلیمِ کتاب و حکمت اس کے ذریعے سے امت کو اس نبی مبعوث نے مبعوث کرنا ہے منبعث کرنا ہے یہ انبعاث کے طریقے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ تو امیوں کا تو کام ہو گیا امیوں کو تو ہدایت کرنے والے مل گئے ان کے اندر تو نبی آگئے دوسروں کا کیا بنے گا بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا یہ جو آخر میں آئیں گے ان کا کیا بنے گا فرمایا کہ یہ نبی جو مبعوث ہوئے ہیں یہ بیست کا جو آغاز ہوا ہے ان امیین کے اندر یہ آخرین کے لئے بھی ہیں آخرین و امیین دونوں کے لئے آئے ہیں وہ آخرین کون سے ہیں جو ابھی ان امیین سے ملحق نہیں ہیں چونکہ ابھی وجود میں نہیں آئے ابھی پیدا نہیں ہوئے ابھی انہیں وجود میں آنا ہے پیدا ہوں گے اگلی نسلیں یہ بیست جو امیین کے اندر ہے یہ امیین کے لئے اگر ہو آخرین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امی نجات پا جائیں گے لیکن باقی پھر ان کی حالت امیین والی ہو جائے گی جس میں یہ ہیں ذلال مبین میں آخرین جو ان کے بعد ان کی اولادیں آئیں گی ان کی نسلیں آئیں گی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے کیا احتمام کیا ہے وہ اگر اسی حالت کا شکار ہو گئے وہ جمود و سکوت کا شکار ہو گئے وہ فساد کا شکار ہو گئے انہیں کون نکالے گا فرمایا کہ یہی بیست جو امیین کے لئے ہے یہی آخرین کے لئے ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ وَآخرینَ مِنْهُمْ انہی میں سے جو آخرین ہیں ان کے بعد میں آنے ہیں آخر کا مطلب بعد ہے آخر بعد کو کہتے ہیں اول کے مقابلے میں ہیں پہلے کو اول کہتے ہیں جو پہلے آئے وہ اول ہے جو بعد میں آئے وہ آخر ہے جو پہلے کسی جگہ داخل ہوتا ہے یہ اول شخص ہے جو اس کے بعد آتا ہے وہ آخر ہے اسی طرح پہدائش میں جو پیدا ہو چکے ہیں یہ اولین ہیں جو انہوں نے ابھی پیدا نہیں ہوئے بعد میں پیدا ہونا ہے یہ آخرین ہیں اولین وآخرین جو پیدا ہو کے گزر چکے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ابھی ان دونوں کا قانون ان دونوں کا ذابطہ ایک ہے احتمام ایک ہے ہدایت کا چونکہ مسئلہ مشکل ایک ہے دونوں کی ضرورت ایک ہے دونوں کی طلب ایک ہے دونوں کی اس وجہ سے ان کے لئے بھی یہ بیست ہے جو ابھی ملحق نہیں ہوئے ان کے لئے بھی یہ بیست ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ فضل پروردگار ہے یہ بیست یہ بیست رسول اللہ کی یہ فضل الہی ہے یا یہ آخرین جس طرح دونوں طرح سے مفسرین نے اس کا احتمال دیا ہے یا آخرین کا ملحق ہونا اولین کے ساتھ جس چیز میں وہ اسی کے ساتھ یہ بھی آمیں لیں گے ان کے ساتھ یعنی وہ مبعوس ہوئیں گے مبعوس ہوں گے انہیں کیا جائے گا یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے جا کر یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے جسے چاہتا ہے یہ ہمارے ذہنوں میں بہت الجا ہوا معنی ہے جسے چاہتا ہے اس کو ہم پنجابی میں اور اردو میں عموماً لے لیتے ہیں جسے چاہتا ہے میری مرضی یعنی ثابتہ نہیں ہے قانون نہیں ہے جو جی چاہے میری خواہش جو کروں یہ اس کو منیشا اس کو کہتے ہیں نا مشیت میری مرضی نہیں ہے مشیت یعنی اللہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ جہاں ہے یہ کام وہاں ہونا ہے اور اللہ کا ارادہ کہاں ہے جہاں اللہ کی حکمت ہے تقاضی ہے چونکہ ساتھ کہہ دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ صاحبِ مشیت عزیز ہے وَحَكِيمِ ہے عزیز ہے یعنی آپ اس سے کچھ کروا نہیں سکتے اثر انداز ہو کر دباؤ ڈال کر جو کچھ اس نے کرنا ہے یہ عزیز ہے یہ نفوذ ناپذیر ہے آپ کسی طرح سے بھی اللہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ریلیاں نکالو دھرنے دو جلوس نکالو بائی کارٹ کرو آپ ہر جتم جو مرضی ہے کرو آپ اللہ کو دباؤ بھی نہیں لاسکتے چونکہ عزیز ہے تیت نفوذ نہیں ہو سکتا اور حکیم ہے اس کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہاں حکمت کا تقاضہ ہے حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ جو نبی مبعوس کے ساتھ آئیں گے ان کی بیست کا حصہ بنیں گے منبعث ہوں گے بیست نبی کے نتیجے میں امت منبعث ہوگی یہ منبعث امت یہ فضل خدا ہے یہ اللہ جسے چاہیے دے گا یعنی ہر نسل کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے یوں نہیں ہے کہ وہ پہلے مکہ میں جو تھے اور مدینہ میں ایک پہلا طبقہ صحابہ کا انہیں خدا و انتبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دیئے نہ جتنا ان کے لئے ہے یہ نعمت اتنی ہی ہمارے لئے ہے سورہ علی عمران میں اسی حقیقت کو زیادہ واضح تر خدا و انتبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے اور اسے تمام مومنین کے لئے نہ کسی خاص نسل کے لئے یا کسی خاص طبقے کے لئے تمام تاریخ کے مومنین کے لئے تمام بشر کے لئے خدا و انتبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفی دلال مبین یہ من یہ نعمت یہ احسان یہ اللہ کا تمام مومنین پر ہے علی المومنین ہر نسل کے مومنین پر یہ اللہ کا احسان ہے پس یونی کہ جو طبقہ اول تھا صحابہ وہ تو اس من سے نعمت سے بہرمن تھے اور ہم فاصلے پہ آنے کی وجہ سے ہم محروم ہیں نہ دونوں برابر کے شریک ہیں کوئی فرق نہیں ہے وہ اس وقت موجود تھے جسمانی طور پر حضور ان کے اندر موجود تھے لیکن جسمانی حضور بے ست سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بے ست امت میں مؤثر نہیں ہے چونکہ بے ست امت کے لیے جن چیزوں کی قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت آیات تذکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت یہ امیین کے لیے بھی ہے اور یہ لاحقین کے لیے بھی ہے و آخرین لما یلحقو وہم جو ابھی ملحق نہیں ہوئے ان کے لیے بھی ہے خب یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ بے ست ایک تسلسل ہے ہر نسل کا آخرین کے لیے بھی ہے اور امیین و اولین کے لیے بھی ہے اور اپنے حصے کا بے ست کا عمل ہر امت نے خود تیہ کرنا ہے سفر بے ست کی سالگیرہ سے کسی کو کچھ نہیں ملنا جیسے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم خوشیوں کی بھی سالگیرہ مناتے ہیں غمیوں کی بھی سالگیرہ مناتے ہیں اور پھر ثواب کی توقع ہے کہ ان سے ثواب حاصل ہوگا اور وہ ثواب ہم نے بانٹنا ہے مردوں میں بھی زندوں میں بھی اس ثواب کو پھر ہم بڑی سخاوت کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں یہ بھی لے لے وہ بھی لے لے جو معلوم نہیں ہے کہ ہے بھی یا نہیں ہے خالی مٹھی کھول کے دیکھو ہے کیا آپ کے پاس ثواب تو پلٹنے والا عمل ہے وہ عمل جو پلٹایا جائے گا آپ کی طرف یہ جو آپ مٹھی بھر کے ویلیں دے رہے ہو آپ مٹھی میں ہی کچھ نہیں ہے آپ اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے اپنے اپنی بیست کا آغاز خود کرنا ہے بیست یعنی اسی غفلت سے نکلنا جس مرگ میں مبتلا ہیں اس سے باہر آنا جس فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے باہر آنا جس نے تمہیں روکا ہوا ہے اس زنجیر کو توڑ دینا اس دیوار کو ہٹا دینا یہ بیست ہے لیکن یہ بیست شروع کہاں سے ہو جہاں سب سے زیادہ جمود ہے جمود دلوں میں ہے جمود ذہنوں میں ہے جمود سوچ میں ہے اور ذہنی جمود باہر گند پھیلا رہا ہے وہ ذہنی جمود مذہب بن گیا ہے مقدس مسلق بن گیا ہے دین بن گیا ہے اور اس کو اس جمود کے تقدس میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ اس گند کو مزید پھیلانا چاہتے ہیں یعنی یہ ہمارا ذہنی جمود جو ہمارا فرقہ ہے جو ہمارا مذہب ہے جو ہماری سوچ ہے یہ دوسرے بھی اسی کو اپنائیں اگر سیدھے طریقے سے نہیں اپنائیں گے باتوں سے تو ہم بندوق سے انہیں اپنا پیروکار بنا لیں گے اسی سے تو نکالنے کے لئے حضور مبعوث ہوئے ہیں وہ اولین جن کے اندر بیست ہوئی وہ بطوں میں گریفتار تھے وہ فرعونوں میں گریفتار تھے وہ قریش کے سنادید میں گریفتار تھے انہوں نے اپنے جیسوں کو ہی اپنا الہ مانا ہوا تھا اس کی وجہ سے جمود تھا ان کے اندر لہٰذا انہیں دور کیا گیا اس ہر اس چیز سے جس نے انہیں روکا ہوا تھا اس چیز کو ان سے لے لیا گیا اور یہ ان کے اپنے توسط سے ہوا انہیں اُبھارا گیا انہیں زندہ کیا گیا انہیں بیدار کیا گیا بیدار کرنا بیست ہے بیداری قرآن کریم میں بیداری اسی بیست کو کہتے ہیں اگر یہ بیست نہ ہو پھر کچھ بھی حاصل نہیں اگلا قدم سوچ بھی نہیں سکتے ہم یہ جو ہم جنت کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے غفلت میں بے ہوشی میں مدھوشی میں جنت کی تیاریاں ہیں اور حساب و کتاب کر رہے ہیں ہوریں اتنی ہوں گی نیریں اتنی ہوں گی شید اتنا ہوگا مربع اتنا ہوگا کھانے کے لیے انگور اتنے ہوں گے فلاں ہوں گے یہ کہاں سے آپ کو وہ ایک تو اہل سنت کے نظریہ ہے اشرا مبشرا اس میں بھی تو آپ نہیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے رسول اللہ نے بشارت دی البتہ وہ خود قرآن کریم سے متصادم ہیں یہ ساری باتیں لیکن چونکہ ان کے مسلمات میں سے ہے کہ دس بندوں کو رسول اللہ نے کہا یہ بہشتی ہیں یہ جبکہ قرآن نے کہا نا آقبت دیکھیں گے جاتے وقت دنیا سے جاتے ہوئے کیا تھے عمر کا اقبی حصہ وہاں کیا کیا انہوں نے یعنی یہ ساری زندگی کا حاصل نتیجہ کہاں پہنچایا قرآن تو اس کو میزان قرار دیتا ہے لیکن ہمیں نہ حدیث آئی عشرہ مبشرہ والی نہ ہم ویسے ان سے بھی زیادہ مطمئن ہیں کہ ہم تو مبشر ہیں ہی ہیں اسی غفلت میں اسی سکوت میں اسی گندگی میں ہمیں تو بشارت ہے ہی ہے جنت میں ہمیں نے جانا ہے خب یہ تو ذہنی ہمارا تخیل ہے یہ دل کے اندر سب سے پہلے دلوں کی جمعود ٹوٹے یہ بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جو ان کو مبعوث کیا وہ دل ان کے ہلائے جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ان کے دلوں کو جھنجوڑا رسول اللہ نے اپنے انداز سے معروف واقعہ ہے کہ حضور نے بیست کے وقت جب لوگوں کو دعودی تو آغاز یہاں سے کیا ان لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار جو تم نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آ رہا ہے آیا مانو گے یا نہیں مانو گے تو انہوں نے کہا آپ کی نہیں مانیں گے تو اور کس کی مانیں گے ہم نے آپ سے آج تک ذرا برابر کذب اور جوٹ آپ نے جو کہا درست کہا تو فرمایا اگر میرا کہنا درست ہے میں صادق ہوں سچا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ تمہارے خدا نہیں ہے وہ تمہارا رب وحدہ لا شریک ہے جنجوڑا ان کے ذہنوں کو جنجوڑا یہاں سے بیداری بیست سب سے پہلے اس موت سے انہیں نکالا اس موت سے اٹھائے جو دل مر چکے ہیں مردہ دلوں میں جان ڈالی پہلے وقت لگا ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے سوچنا شروع کیا چونکہ تہیں تھی دبیز تہیں جہاں پر گندگی ہو اس کی اوپر پھر گندگی ہو اس کی اوپر اور گندگی ہو اور نیچے فطرت تو نظری نہیں آتی کتنی تہیں گندگی کی اوپر چمی ہوئی ہیں وہ اہستہ اہستہ دھلتی ہیں ان کے نیچے سے دبیوی فطرت نکال کر اس کو زندہ کیا دلوں کو زندہ کیا حضرت ابراہیم نے اپنے طریقے سے کیا کہ بت پرستوں کے بت توڑ دیئے اور پھر کہا کہ اس بڑے بت نے شاید یہ کام کیا ہوگا غصے میں آ گیا ہوگا اس نے کوئی حکم دیا ہوگا چھوٹے بتوں نے نہیں مانا ہو غزب میں آ کے اس نے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے حضرت ابراہیم کو کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہیں عقل کی بات کرو یہ پتھر ہے یہ مورتی ہے یہ غصہ نہیں آتا ہے حکم نہیں دے سکتا اس کو شعور نہیں ہے ادراک نہیں ہے یہ تو پتھر ہے یہ یہ آپ کیا کہتے ہو کس نے یہ کام کیا ہے تو کہا جب پتھر ہے شعور نہیں ہے تو پھر اس کو پوجتے کیوں ہوں یہ کہہ کا خدا ہے تمہارا جھنجوڑا ان کو ہلایا یہ بے ست ہے اس موت سے نکالا دل کی موت سے انہیں اوبھارا قیامت کے ناموں میں سے یوم البعث ہے قیامت یعنی جگایا جائے گا تمام مردے جس حالت میں ہیں وہاں سے اٹھائی جائیں گے زندہ کر دیے جائیں گے ان میں حرکت شعور آ جائے گا اور وہ چیزیں جو جہاں دنیا میں نہیں سمجھتے تھے اب سمجھنا شروع کر دیں گے اس طرح زندہ ہوں گے وہ بے ست یعنی ایک مردہ قوم غافل قوم جو اپنی ہر حقیقت سے ہٹ گئی ہے جس کو ایسے شیطان نے مزین کر کے دنیا اور مزین کر کے ان کے آمال گناہ معصیتیں سجا کے ان کو اتنا غرق کر دیا ہے ان کو توجہ بھی نہیں ہے یہ بے ست سے جاگیں گے قرآن ہدایت کا زامن ہے ہمارے لئے اور قرآن میں تمام ہدایت ہے ہماری اگر غور سے اس کو پڑھیں اور خصوصا بے ست آخرین کا اس کے اندر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ امیین میں رسول مبعوس ہوئے اور آخرین کے لئے رسول اور آخرین میں مبعوس ہوئے رسول دونوں کے لئے رسول دونوں میں مبعوس ہوئے کس لئے ان دونوں کو اٹھانے کے لئے اب آخرین نے کیا کرنا ہے آخرین کی ذمہ داری کیا ہے ہم آخرین میں سے ہم بعد والوں میں سے ہم اس وقت لمعی الحقو تھے آج لاحقین میں سے ہیں لیکن ابھی لاحق ہونا رہتا ہے باقی رہتا ہے ابھی لہوک نہیں کیا آخرین ملے نہیں ان سے جا کر مبعوس قوم سے نہیں ملے آخرین ابھی سوئے ہوئے ہیں آخرین نے بیست تریافت ہی نہیں کی آخرین نے اپنے اندر نبی کو مبعوس پایا ہی نہیں ہے آخرین نے ابھی تلاوت سنی ہی نہیں ہے رسول اللہ کی آخرین نے پرورش رسول اللہ کی دیکھی ہی نہیں ہے ابھی اور آخرین نے تعلیم کتاب و حکمت کی نہیں لی انہوں نے اور تعلیم شروع کی ہوئی ہے آخرین تو بلکل ہی کنارکش ہیں رسول اللہ سے یہ آخرین ملحقین ہیں لاحقین ہیں لاحق ہوں ان لوگوں سے جن میں رسول مبعوس ہوئے اور انہیں اٹھایا یہ آخرین بھی اسی طریقے سے اسی روش سے ان کے ساتھ ملحق ہوتے جائیں اور آخرین کون سا گروہ کس ہے ہر نسل کو اپنا سفر خود تیع کرنا ہے ہر نسل کو اپنی بیست ہر نسل کو اپنی ہجرت ہر نسل کو اپنا غدیر ہر نسل کو اپنا آشورہ ہر نسل کا اپنا ظہور یہ راستے کے پانچ سنگ میل ہر نسل نے تیع کرنی ہے شروع بیست سے ہونا ہے اگر بیست ہوئی مبعوس ہوئے آگے ہجرت ہے لیکن اگر مبعوس ہی نہ ہوئے صرف غرق ہیں صرف نابودی ہے فساد ہے تباہی ہے زلال مبین ہے ہجرت کا مرحلہ نہیں آیا جب جاگیں گے تو انہیں پتا چلے گا ہجرت کا کیا مانا ہے بیست کے بیست بیداری ہے اس بیداری سے پتا چلے گا کہ کس گندگی میں ہیں ہم آپ یوں فرض کریں اور یہ ہوتا بھی ہے آپ سوئی ہوئے ہیں اور گندہ پانی آپ کے ارد گرد آکے پھیل گیا ہے کسی جگہ بھی آپ سوئی ہوئے ہیں گٹر کا پانی نکلا اور آپ کے بستر میں آپ سب ماحول میں آکے پھیل گئے آپ سوئی ہوئے ہیں اسی دوران اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ آنکھ کھلتے ہی کیا کریں گے یہ نہیں معلوم آپ کو کیا کریں گے سب سے پہلے اس ماحول سے نکلیں گے اس گندگی سے باہر کود جائیں گے کودیں گے اچھل کے باہر جائیں گے چونکہ یہ پانی ابھی آپ کے جسم سے لگا کپڑوں سے لگا یہ مو میں چلا جائے گا تمہارے یہ نجس پانی ہے گندہ پانی ہے اور ہمیں غفلت میں سوئی ہوئے تھے پتہ نہیں چلا یہ پانی گندہ ہمارے بستر پہ ہماری چار پائی پہ چڑھ گیا ہے فوراں ترک کریں اس اس ماحول کو گندگی کو یہ ہجرت ہے آپ کو لگتا ہے جس سماج میں آپ ہیں فساد ہے اس کے اندر گندگی ہے اس کے اندر تباہی ہے زلال مبین ہے اس کے اندر اور ہم کتنی خوشحال ہیں اور اس کا جز بننی کے لئے کتنی تیاریاں کر رہے ہیں ہر وہ مہارت سیکھ رہے ہیں کہ گندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمارے نصیب بھی آئے باری ڈگری لے رہے ہیں باری کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ گندگی زیادہ سے زیادہ ہمارے نصیب میں آئے کب اس گندگی سے اچھل کے باہر جائیں جب جا گئیں جب بیدار ہوں گے ابھی تو اس فساد کا حصہ ہے آج ہم شب بیست اپنا جائزہ لیں ہمیشہ یہ کام کریں یہ بہت مردانہ کام ہے واقعا مردانہ کام ہے اور وہ ہے گریبان میں جھاکنا نامرد ہے جو دوسروں کے گریبان میں جھاکتا ہے دوسروں کے دامن پر نگاہ ہوتی ہے اصل مرد بامروت وہ ہے مردانی یعنی مروت مروت یہ ہے کہ انسان اپنا گریبان دیکھے اپنا دامن دیکھے اپنا جائزہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں ہوں اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں پھر دوسروں کے بارے میں فیصلہ باد میں کرے اور اگر اپنا گریبان دیکھنا ہمیں آجائے تو ہماری نگاہیں ہی بند ہو جائیں گی دوسروں پہ پڑیں گی نہیں چونکہ جو گریبان میں گند نکلے گا وہ ہمیں اس قابل چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے اس کے ہاں کتنا گند ہے اس گند سے فوراں انسان باہر آتا ہے گریبان میں دیکھیں شب بیسط اپنے اندر جانکیں اپنے ماحول میں جانکیں اپنے ملک میں دیکھیں جہاں پل رہے ہیں پڑب کس طرح سے یہ پاکستانی پچیس کروڑ ان کے لیے ماحول گیا ہے جس طرح گندگی میں دیکھتے ہیں وہ کیڑے نکل آتے ہیں اور وہ بلکتے رہتے ہیں ان کیڑوں کو نہیں احساس کہ گندگی میں پیدا ہو رہے ہیں گندگی میں بڑے ہو رہے ہیں گندگی میں ہی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ خوش ہیں کیڑے کہ جتنی گندگی زیادہ اتنی خوراک زیادہ انہیں کون بتائے جگائے کہ یہ گندگی ہے جس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس گندگی سے نکلنا ملک سے نہیں بھاگنا سرزمین سے نہیں فرار کرنا کیونکہ سرزمین سے بھاگنے کا مطلب کیا ہے کہ تم گٹر سے نکل کے تالاب گندگی کے تالاب میں جا ڈوب ہو تم جو لوگ یہاں سے فساد سے تنگ آگے یورپ چلے جاتے ہیں یا کسی اور ملک چلے جاتے ہیں وہ گندگی کے نالی سے نکل کے گندگی کی جھیل میں گندگی کے تالاب میں جا زندگی گزارتے ہیں وہ راہ حال نہیں ہیں پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس گندگی سے نکالو باہر اس فساد سے نکالو یہ جو امیت کا فساد ہے یہ جو ماں باپ نے وراست میں دیا ہے اس سے پہلے باہر آؤ وہ جو شخصیت بنائی ہو یا اس خول سے پہلے باہر آؤ جو اندیرے میں تاریخ مذہب بنایا ہوا ہے اس سے پہلے باہر آؤ جو غیر انسانی خسلتیں ہیں عادتیں ہیں ان سے پہلے باہر آؤ جو معاشرتی نامناسب قدریں ہیں ان سے پہلے باہر اگر معاشرے میں منافقت ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈگری لے کے بڑے منافق بنیں دوسرے منافقوں سے بھی آگے دو قدم بڑھیں اگر ماحول میں سماج میں فساد ہے ہم دو قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمارا درجہ فسادیوں میں آگے ہی ہو اگر لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم ساتھ ہیں کہ ہم جھوٹوں میں آگے سرغنے ہم ہو اس سے باہر آئیں بیداری یہ ہے بیست یہ ہے آغاز اس سے باہر آگاہ ہو بیدار ہو اور باہر آئیں ہجرت کریں اگر بیدار ہو کے باہر آئیں گے ہجرت کریں گے تو اللہ نے اس گندگی میں تاغوت ہی تمہارے ولی ہوں ابو جہل ابو لہب کی ولایت میں زندگی گزار ہوگی یہ پچیس کروڑ کسی کی ولایت میں ہے نہیں کس کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں کہتے ہیں جیسی روح ایسے فرشتے جیسی قوم ایسا لیڈر یہ ایک سے ایک بڑا گندہ کس طلاب سے نکلیں مگر مچ گنتے اسی سے جس میں ہم رہ رہے ہیں سالگیرہ منانے سے دین کی سالگیرہ سے دین دار نہیں ہوتا انسان بیست کی سالگیرہ سے انسان مبعوس نہیں ہوتا غدیر کی سالگیرہ سے انسان ولایت کے نظام میں نہیں آجاتا آشورہ کی سالگیرہ سے انسان قیام نہیں کرتا سالگیرہ کہیں بھی نہیں پہنچاتے اور یہ سالگیرہ کا تو دین میں کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی برسی کسی بھی چیز کی برسی یعنی سال گزرنے میں سالانہ دن یہ تو کہیں کسی کبھی نہیں کی ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے سیلیبریٹ نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا آئمہ نے نہیں کیا یہ تو ہم نے کہیں اور سے سیکھا ہے یہ سالگیرہ بنانے والا اسی نے نقصان پہنچایا وہ کیا کرتے تھے وہ سالگیرہ نہیں بناتے تھے وہ روزانہ اس حقیقت کو عملی حصے کی بیست اپنے حصے کی بیداری روزانہ کی بنیاد پر انجام دیتے تھے تعلیم تذکیہ روز کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرتے تھے اور یہ ہر نسل کا فریضہ ہے ہمارے پاس یہ سارا نظام قرآن کریم میں موجود ہے لیکن غور کبھی نہیں کیا یہ یہ کون ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ کیوں ہمیں ہر آفتے سننے کو کہا گیا اور پڑھنے کو کہا گیا ہے امیین میں اور آخرین میں رسول مبعوث کیے ہیں وہ آخرین جو ملحق نہیں ہوئے اور وہ آج آگئے ہیں دنیا میں آج وہ آخرین کا دور ہے اولین پہلے پھر آپ کے بعد جو آنے والے ہیں وہ آخرین وہ جائیں گے آپ اولین میں شمار ہوگئے آپ نے اپنا سفر انجام دے دیا ہے سارا یہ سنگ میل تائے کر لی ہیں سارے پیست میں کتنا سفر کیا ہے کتنی بیداری آپ کے اندر موجود ہے کس غفلت سے کس جمود سے نکلے ہیں کون سا سکوت ہم نے توڑا ہے یہ پانچ پچیس کروڑ ان کی یہ حالت ہے یہ اس کو دل سے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور پھر ان گندے تاغوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو زلیل کرتے ہیں رسوہ کرتے ہیں جنہوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے پھر انہی کے پیچھے چلتے ہیں جب ان کا فساد ننگا ہو کے وہ کھل کے ان کے سامنے آتے ہیں یہ پھر بھی ان کے ساتھ اور زیادہ راغب ہو جاتے ہیں چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے گندے تالاب میں بڑا گندہ مگر مچ دوسرے گندے لوگوں کا ہیرو بن جاتا ہے یہ تو جب طہارت آئی گی اندر پاکیزگی آئی گی تو انسان کو نفرت ہوگی ان چیزوں سے ہجرت نفرت کا نام ہے ترک کا نام ہے ہجرت چھوڑ دینے کا نام ہے اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کی طرف سے آپ کے لئے مجاز نہیں ہے چھوڑ دو زلط چھوڑ دو پستی چھوڑ دو پسماندگی چھوڑ دو جہالت چھوڑ دو ان ساری چیزوں سے ہجرت کرو روایات کے اندر ہے کہ ہجرت کے تین درجے ہیں ہجرت سغرا ہے ہجرت وسطہ ہے وہ ہجرت قبرا ہے ہجرت سغرا وطن چھوڑنا ہے اور ہجرت وسطہ معصیت چھوڑنی ہے گناہ چھوڑنا ہے تاغوت چھوڑنا ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے نہیں بنائی اور ہم نے اپنا لیا اس کو چھوڑنا ہے یہ ہجرت وسطہ ہے اور ہجرت قبرا سب کو چھوڑنا ہے حتی وہ جو فاسد نہیں اس کو بھی چھوڑنا ہے جس نے مکمل ہی اللہ کا روح اختیار کر لیا باقی سب کو چھوڑ دیا جائز و ناجائز سار چھوڑ دیا وہ وہ ہجرت نہائی ہے ہجرت قبرا ہے لیکن اس کا آغاز بے ست سے ہوگا وہ قوم جو غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے پستی میں زلت میں ڈوبی ہوئی اور توجہ نہیں ہیں یہ بدترین امیین یہ ہیں یہ بدترین مادرزادی ہیں جیسے ماں سے پیدا ہوئے تھے ابھی تک کوئی شعور نہیں آیا جس طرح ماں سے پیدا ہوئے تھے بے شعور لا تعلمون شیع لا يشعرون ابھی تک لا يشعرون ہیں ماں سے پیدا ہوئے تھے آنکھیں ہی نہیں کھلی تھی یہ دیکھا ہے منظر آپ نے اپنی پیدائش تو نہیں دیکھی ہوئی لیکن اپنے بہنوائیوں بھی دیکھی ہوئی بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بہت دیر بعد آنکھیں کھولتا ہے آنکھ بند ہوتی ہے ایک امی حالت یہ ہے کہ آنکھیں بند ہیں آنکھیں دیکھتے نہیں دل ہیں سمجھتے نہیں کان سنتے نہیں ان کو بیدار کرنا یعنی ان کی آنکھیں کھولنا ان کے کان کھولنا ان کے دل کھولنا یہ بیست ہے اسی طرح یہ جنازہ لے کہ ہم ایک ناصل دوسری ناصل پہ تقسیم کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ہم سے پہلے والے وہ کہاں تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں وہ کس مقام پہ تھے ہم کس مقام پر ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے تھے ہم ان سے بدتر کر رہے ہیں جد اختیار کریں سنجیدگی اختیار کریں یہ ایام ہمارے تنبو کے لئے تذکر کے لئے ہیں یہ سالگیرہ کے ایام نہیں ہیں سالگیرہ کسی بھی چیز کی مقدس غیر مقدس اپنی بزرگان کی آئمہ کی انبیاء کی قرآن کی سالگیرہ کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے یہ کہیں اور سرزمین سے آیا ہے سالگیرہ لیکن ایام اللہ ہیں ایام اللہ ہیں یہ ایام اللہ ہیں یہ ان ایام اللہ میں ہم نے کیا کرنا ہے تذکر متذکر ہونا بیدار ہونا ہے ایام اللہ ہمیں بیدار کرنی کے لئے ان ایام میں سالگیرہ والا انتظام نہ کیا کریں بیست والا انتظام کریں آگاہی کا انتظام کریں اپنی اور امت کی آگاہی کے لئے اس غفلت سے نکلیں اس موجودہ صورتحال سے جس نے ہمیں یہاں زلط کے جہنم میں تو پہنچ گئے ہیں جہنم زلط اس وقت برپا ہے ابھی جہنم علیم و جہنم عظیم وہ باقی ہیں جہنم زلط یہ بن چکا ہے یہ محاشرہ اس سے نکلنا ہجرت کرنی ہے خود بھی نکلیں اپنی قوم کو نکالیں اپنے ملک کو نکالیں اپنی اولادوں کو اپنی آئندہ نسلوں کو نکالیں کس سے یہ تین طریقے ہیں یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ تین ذریعے ہیں بے صد کے جو خدا وان تبارک وطالہ نے نبی اکرم کو دیئے نبی اکرم نے اولین امیین وآخرین دونوں کے لیے یہ پیش کر دیئے ہیں اب دونوں کو یہی کام کرنا ہے تلاوت آیات تذکیہ پرورش اور تعلیم کتاب تعلیم کتاب و حکمت تعلیم کتاب و حکمت یہ نہیں جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں مقررہ نصاب اور پڑھ کے بھی وہی رہتے ہیں جیسے پہلے دن آئے تھے جس طرح بے شعور سارا نصاب پڑھ کے بھی اتنی یا مزید بے شعور یہ نہیں ہے تعلیم کتاب و حکمت تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر روز بیدار تر ہر روز پاکیزہ تر ہر روز پرورشیافتہ تر ہر روز رشد پاتے ہوئے تذکیہ سے جیسے پودے ہیں ہر روز پودے کی رشد کا ایک مرحلہ تیہ ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا ہمیں لیکن روزانہ کی بنیاد پر پودا پرورش پاتا ہے یہی تذکیہ ہے تلاوت آیات تعلیم آیات یعنی قرب آیات کا اور پیروی آیات کی اور ہمسفر ہونا آیات کا قرآن کا ہمسفر ہونا قرآن کا تعلی بننا یعنی قرآن جا رہا ہے کہیں حرکت میں ہے اور اس کے پیچھے قدم ملا کر چلنا یہ تلاوت قرآن ہے یہ تعلی قرآن ہے تلو فاصلہ بغیر فاصلے کے بغیر قدم ملا کے فاصلہ ڈالے بغیر ساتھ ساتھ رہنا یہ تلو ہے یہ تعلی ہے یتلو قرآن کا ان کو پیروکار بناتے تھے اس طرح جھوڑا قرآن کے ساتھ آیات کے ساتھ اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو ہر روز ہم یہ سفر کریں اور جائزہ لیں اس کا یہ بیست کی علامت ہے ورنہ وہی متعفن اور مردہ معاشرے کی طرح ہے مردار جانور مرتا ہے کوئی بھی حلال یا حرام آج کل تو یہ فاس فونڈ والے مردہ جانوروں سے آپ کو برگر بنا کے دے دیتے ہیں کباب لیکن پہلے یہ جنازے گلتے سڑتے تھے ہمیں یاد ہے جب تک یہ میک ڈانل اور کی ایف سی اور یہ فاس فونڈ نہیں تھا پاکستان میں تو شہروں میں یہ لاہور بہنسوں کے جنازوں سے برا ہوتا تھا اس زمانے کا لاہور میں نے دیکھا ہوا ہے آیا تھا نوجوانی میں لاہور میں اور زندہ بہنسوں نے روڑ پہ قبضہ کیا ہوا تھا گاڑیوں کو راستہ نہیں دیتی تھی اور ہر گلی سڑک میں مردہ بینس کا جنازہ پڑا ہوئے وہیں مر گئی اس وقت قصائی بھی یہ ظلم نہیں کرتے تھے کہ مردہ بینس کا گوشت بیچتے ہیں یا سڑکوں کے کنارے گلیوں میں گہوں میں ڈھیروں پہ گدے مرے ہوئے جانور مرے ہوئے وہ منظر آج کل اس نسل کو دیکھنے کو نہیں ملتا وہ جب جانور مر جاتے تھے چند دن کے بعد ان کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں یہ مثال میں نے پہلے بہت عرصہ پہلے سے دی ہوئی تھی اور بہت دقیق مثال ہے اگر کوئی توجہ کرے میں خود اس مثال سے خود بہت عبرت لیتا ہوں اس مثال سے جن کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ معلوم نہیں اس کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں کوئی عبرت لیتے ہیں یا نہیں لیکن خود بہت زیادہ اس سے متنبع ہوتا ہوں اور وہ یہ کہ ان جانوروں کے اندر کچھ عرصہ کے بعد یہ لاش پھٹ جاتی ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اتنی کسرت کے ساتھ کیڑے ہوتے ہیں سفید سفید چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے اندر رینگ رہے ہوتے ہیں اور انسان کے لیے وہ منظر دیکھنا بہت ناغوار ہے بدبو بھی ہے اور کری منظر ہے لیکن اس کو جائزہ لیں وہاں زندگی دیکھیں حیات پائی جاتی ہے جاندار پائی جاتے ہیں اور وہ کیڑے اتنی ایک کیڑا بنتا ہے اور شام تک آپ دیکھیں تو ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں دوسرے دن دیکھیں لاکھوں کروڑوں کیڑے ہیں وہاں پر جانور کے بدن کے اندر تولید نسل کر رہے ہیں اپنی نسل بڑھاتے ہیں آگے فورا کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ پی پی رہے ہیں گوشت اس کا نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں کیڑے بڑھ رہے ہیں تیداد معاشرہ ایک بڑا اور گورے بھی ہیں گورے چٹے بھی ہیں سارے کیڑے اب اس منظر کو کوئی دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اس مردار کے اندر کتنا اچھا منظر ہے کتنی زندگی ہے کتنے گورے مخلوق ہے یہاں پر اور کتنا وراوان کھانا ہے اور کتنی تولید نسل ہے کام ہو رہا ہے زندگی ہے تولید نسل ہے بچے پیدا کر رہے ہیں کھانا بھی فراوان ہے پی بھی رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ مردار کے اندر ہے یہ سب کچھ گندگی ہے مردار کے اندر ہے یہی مردار ایک سماج ہو جاتا ہے ایک مردہ سماج جس کے اندر رہنے والے انسان ان کیڑوں کی طرح ہو جاتے ہیں چارہ فراوان ہے پی رہے ہیں چاٹ رہے ہیں اس سماج کو اور تولید نسل بھی فراوان کر رہے ہیں یہ خوش نہ ہو کہ یہ ایک انسانی زندہ باشور سماج ہے یہ مردار کے وجود کے اندر حیات ہے یہ اور مردار کے اندر زندگی زندگی نہیں ہے موت ہے یہ اس مردار میں زندگی گزارنا یہ انسان کے شایع نشان نہیں اگر ان کیڑوں کو شعور آ جائے توجہ آ جائے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کیا پی رہے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں ہم ایک مردار کے اندر پیدا ہوئے ہیں اپنی رنگت دیکھ کے خوش ہوں کہ ہم گورے ہیں مردار کے اندر بار بار شیشہ دیکھیں جا کر کیڑہ کہ میں کتنا گورا کوئی چیز فخریہ نہیں رسول اللہ نے اسی مردار کے اندر جانداروں کو باہر نکالا اور ان کو زندہ کیا ان کو حیات دی ان کو شعور دیا اور یہ اولین امیین کے لیے بھی تھا آخرین کے لیے بھی تھا آخرین نے بھی یہی کام کرنا آنے والی نسلوں نے بیسط کو مسلسل جاری رکھنا ہے یہ نسل جو آج موجود ہے اس کی اپنی بیسط ہے آنے والے اگر مبعوس ہوئی گئے ان کو کوئی صلاح نہیں ملے گا انقلاب اسلامی آیا ایک نسل مبعوس ہوئی آیا ان کے بچے جو آج موجود ہیں یہ مبعوس ہیں یا نہیں وہ انقلابی وہ شہداء جنہوں نے قربانیاں دی اور دنیا سے چلے گئے وہ اپنا آجر لے گئے وہ مبعوس امت ہے لیکن یہ جو ان کے میراس خار ہیں آیا یہ بیدار ہیں اتنا ان کے اندر شعور ہے ان کو اپنا کام خود کرنا ہوگا کسی کی میراس میں نہیں فقر کر سکتے یہ قانون ہے اللہ تعالی کا ہر نسل کو خود مبعوس ہونا ہے ہر نسل کو ہجرت کرنی ہے ہجرت ہر طرح کی ہجرت جس طرح کی بھی صورت ہے جس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا ہے گندی ثقافت چھوڑنا ہے چھوڑ دو گندہ ماحول چھوڑنا ہے چھوڑ دو گندی عادتیں چھوڑنی چھوڑ دو فاسد شخصیت چھوڑنی چھوڑ دو یہ سب ہجرت ہے یہ ہجرت بیداری سے شروع ہوتی ہے بے صد سے شروع ہوتی ہے پھر یہ جو نکلتے ہیں گندگی سے ان کے لیے اللہ تعالی نے آگے احتمام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ ان کا ولی ہے رسول ان کے ولی ہیں اور علی ان کے ولی ہیں اور ان کے ولی ہیں اور انے خدا ولایت سے محروم نہیں دیتا کسی زمانے میں بھی ان کو خدا ولایت سے محروم نہیں کرتا ولایت کا سایہ سر نے نہیں اٹھا تا لیکن دوسروں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں اللہ کا ان کے سروں پر تاغود کی ولایت رہتی ہے یہ اس نکتے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کیا کتا ہی کی ہے ہم نے کہا کی ہے ولایت کے سائے سے کیوں محروم ہیں ہم پہلے دو قدم اٹھانے میں یا بیست نہیں کی ہوا یا ہجرت نہیں کی ہم نے گند نہیں چھوڑا اس لیے ورایت کے سائے سے محروم ہیں ورنہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے قرآن میں جس کو پیش کیا ہے وہ تو بہت سیدھا نظام ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے اور اختتام اس کا وہاں تک ہوتا ہے خدا ون تبارک وطالہ انشاءاللہ اس شب مبارک شب نزول قرآن شب بیست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور خدا ون تبارک وطالہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ بیداری وہ شعور پیدا کرے جو رسول اللہ ان امیین کے اندر لے کر آئے اور ان امیین سے امت بنایا امت وسط بنایا خیر امت بنایا آخرین بھی اسی کے مستحق ہیں آخرین کے دلوں میں بھی یہ نور اترے آخرین کے اندر بھی یہ بیست کا اثر ہو اور یہ نسل آخرین بھی مبعوس ہو اور یہ بھی ہجرت کرے اس جہالت و ہماکت و جاہلیت سے اور یہ بھی ہدایت مبین پر فائز ہو اور زلالت مبین سے نکلے یہ نکل کے اپنی نجات کے لیے شبِ حجرت ارادہ کریں اور سفر کریں انشاءاللہ وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ تیبیت موسیقی